ہاورو فیکس سیمسنگ ایم جیروان سکرین نوٹ ورکنگ پرابلیم نمسکر دوستو سوالگر ہے اب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے اپنے سیمسنگ کے ڈیوائس پر اپنا جو یہاں پر پرابلیم آرہا ہے اس کو کیسے فیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا جو ڈیسپلی سکرین ہے یہاں پہ کام نہیں کر رہے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے آپ ٹاچ یہاں پہ اچھے سے جو ہے نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو کیسے فیکس کرنا ہوگا میں آپ کو دوستو کچھ سولویشنز بتاؤں گا اس کے ریگارڈنگ پر ٹھیک ہے آپ کا پرابلیم دوستو یہاں پر سولف ہو سکتے ہیں اگر یہ سوفیر کے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرابلیم ہے تو جب بھی دوستو یہ چیز کا پرابلیم آ جاتے ہیں آپ کی دیوائز پر تو دوستو یہ ہارڈوئر کے وجہ سے آتے ہیں یا تو پھر سوفیر کے وجہ سے ٹھیک ہے تو دونوں میں سے دوستو کوئی بھی پرابلیم آپ کو یہاں پہ ہو رہا ہوگا اگر آپ کے سکرین وغیرہ ڈیمیج ہے تو یہ دوستو ایک ہارڈوئر کا ایشو ہے تو آپ کو سمپلی ٹیگنیشن کے پاس جا کے فیکس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن دوستو یہاں پہ مان لیجئے آپ کا سکرین پہ کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہے پھر بھی آپ کو اس طریقے کا پرابلیم آ رہا ہے تو آپ کو کچھ سولیشن سے آپ پہ فولو کر لینا ہے اس کے بعد بھی دوستو ہارڈوئر کا ایشو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلیم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے اگر ایسا کچھ بھی پرابلیم آ جاتے ہیں آپ کا جو کیس ہے دوستو اس کو دیکھیں آپ کا جو بیک کورے اس کو ریموف کر دیجئے اور سارے ساتھ میں دوستو آگر آپ کے سکرین پہ کچھ بھی یہاں پہ سکرین گارڈ وغیرہ لگایا ہوا ہے کچھ ٹیمپر وغیرہ ہے تو ان کو آپ ریموف کر کے دیکھیں بیک کور، سکرین گارڈ، سٹیکرز تو ان سب کو آپ ریموف کر کے دیکھیں اپنے سکرین سے اور سکرین کو تھوڑا سا ساف کر کے دیکھیں کیونکہ دوستو اگر گام وغیرہ لگ جاتے تو بھی آپ کو پرابلیم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اسکرین کو اچھے کپرے سے ایک بار ساف کر کے دیکھیں اس کے بعد دوستو چیک کریں ریشٹارٹ کر کے کی آپ کا پرابلیم سولف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کئی بار دوستو کئی کیس میں یہی ریزنس رہتے ہیں بیسک ریزنس اور بیسک سولویشنس ٹھیک ہے کام ہو جاتے ہیں تو آپ بھی یہ سب سے پہلے کر کے دیکھیں سولف ہو جاتے ہیں پرابلیم ٹھیک ہے اگر پرابلیم سولف نہیں ہو رہا ہے تو دوستو آپ جائے سیٹنگ پر اپنا اسٹوریج چیک کریں ٹھیک ہے اگر آپ کا اسٹوریج دوستو کمپلیٹلی کونزیوم ہو چکا ہے اسٹوریج فول ہے تو اسٹوریج کو 40% یا فری 30% آپ فری آپ کریں اسٹوریج کلین آپ کرنے کے بعد دوستو اپلیکیشنس چیک کیجئے اگر کوئی بھی اپلیکیشنس ہے جیسی کی 3rd party اپلیکیشن یہاں پہ کوئی بھی unknown ویب سائٹ سے انسٹال کیا ہوا اپلیکیشنس تو ان کو بھی آپ ڈیلیٹ کریں اگر بہت سارے اپلیکیشنس ہیں تو ان کو بھی آپ ڈیلیٹ کریں اگر unused ہے تو تھوڑا سا موبائل کو فری آپ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے کئے بار دوستو کیا ہوتے ہیں موبائل لیک کرتے ہیں فول ہو جانے کے بعد تو ہمیں لگتے ہیں یہاں پہ display or different touch کا issue ہیں ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہوتے وہ lagging کا issue ہوتے اور hang ہونے کے وجہ سے ایسا problem ہوتے تو آپ ایک بار جرور یہ try کر کے دیکھیں اگر اس سے کام بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس سے بھی دوستو problem آ رہا ہے تو آپ touch check کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اپنے موبائل پہ touch check کر کے دیکھیں اس کے لئے دوستو آپ کو developer option چاہیے ہوگا یہاں پہ تو developer option دوستو میں enable کر لیتا ہوں تو دوستو about phone پر جا کے آپ کو built number یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے software information کے اندر پہ تو built number پہ آپ کو ساتھ بار click کرنا ہے اس کے بعد موبائل پیٹرن آپ کو بھر دینا ہے اور یہ developer enabled ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی developer option کہاں پر ہے ہمیں وہ search کرنا ہے تو last پہ آپ کو مل جائے گا تو اس میں جائے enable ہونا چاہیے آپ کا developer option تو یہاں پر ہمیں search کرنا ہے pointer location تو چلیے تھوڑا سا نیچے جا کے search کرتے pointer location اوکے تو یہاں پر ہے ابھی دوستو آپ کو کیا کرنا ہے screen پہ آپ slide کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو draw کر کے دیکھنا ہے screen پہ اگر touch آپ کا کام نہیں کرتے تو touch یہاں پہ stop ہو جائے گا اور continue نیچے سے ہوگا ٹھیک ہے یہ running پہ نہیں ہوگا اگر آپ کا touch اسی بیچ میں ٹھیک ہے problem کرتے تو touch جو ہے اس طریقے سے یہاں پر remove ہوکے دوبارہ سے new touch کرنے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس area میں آپ کا screen پہ touch problem ہے ٹھیک ہے یہ touch issue ہے یا پھر کیا problem ہے آپ کو یہی سے پتہ لگ جائے گا اگر آپ کا یہاں پر touch کا issue آ جاتے تو touch کافی جارہ میس ہوگا تو آپ کیا کر سکتے touch کو change بھی کر سکتے یا پھر display check کروا سکتے کسی بھی technician کے پاس جا کے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی دوستو کئی بار ہم check کر سکتے ہیں سارے ساتھ دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے software update کرنا ہے software update کرنے سے دوستو آپ کے mobile پر کافی جارہ improvement ہو جاتے ہیں جیسے کی یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے that stability of camera has been improved as software update can include but it's not limited to device stability movement bugs fixes بگس fix ہو جائے گا اور آپ کو features ملے گا تو future improvement to perform ٹھیک ہے تو آپ کے device میں اور بھی زیادہ performance اچھا ہونے کے لیے آپ کو software update دیا جاتے ہیں تو software کو update کریں اور اس کے بات check کر کے دیکھیں دوستو اس سے کافی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا problems بھی یہاں پر solved ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے problem کو fix کر سکتے ہیں by any chance اگر problem solved نہ ہو تو جا کے ہی آپ اپنے mobile کو factory reset کریں اس کے لیے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے general management پر جانا ہے reset پر click کرنا ہے اور factory data reset پر click کرتے ہوئے آپ کو reset پر ڈبا کے mobile password بھر دینا ہے اور reset کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے بعد بھی same problem ہی ہے تو آپ کسی بھی technician کے پاس یا پھر service پاس جا کے fix کر سکتے wiring کا issue ہو سکتے مار robot problem ہو سکتے display خراب ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے کچھ بھی problem یہاں پہ ہو سکتے تو وہ check کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے ان کے پاس میٹر ہوتے اس سے check کرتے تو اس سے ہی پتا چلے گا تو اس طرح سے دوستو display screen touch problem ہمیں fix کرنا ہوتے امید کرتے آپ کو یہ ویڈیو پسنے آگا thanks for watching موسیقی